بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آر چینل ایم این ایم فن فیکٹری اور آج ہم بنا رہے ہیں آلو کا بھرتہ تو آلو کے بھرتے کی تیاری شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس آلو ہیں یہ میرے پاس 400 گرام آلو ہیں جو کہ میں نے بوائل کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس کا پرپریشن سٹارٹ کرتے ہیں اور میں سٹائب بتاتے جاؤں گی کون سا مسائل جائیں گے تو میں نے یہ لے لی ہے کرہائی اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے آئل جو ہے تقریبا میں اس میں ڈالوں گی 3 ٹیبل سپون اور اس کو آن کر دوں جو چولا سب سے پہلے اس میں جائے گی آنین اور ہمارو کے دمائے پرپریشن سٹائیں پھلے کے دمائے پرپریشن کو چینل کھلے اس میں در خدا کریں یہاں کے دمائی ملکہ جائیں تپرپریشن میں کیا ہے اس اس میں سوٹے کریں میں ہمارے زیرا اور ہمارے پرپریشن میں ہمارے پرپریشن میں کھلے ملکہ سٹائے ہن گیا کریں جو آپ رو ایسے ہیں ہیرہ ہلکا سا گبھون جائے گا تو اس کے اندرہ ہم ایڈ کریں گے لسن لسن میرے پاس ہے 1 ٹی سپون لسن کو بھی اچھے پیس میں بھول لیں گے جب ہمارا لسن گھون جائے گا تو ہم اس کے اندرہ کریں گے سوکھا دھنیا کوٹاور 1 ٹی سپون موجود ہے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون موجود ہے اس کے بعد مرے پاس اس میں ہے تیماٹر کی پیوری تیماٹر کی پیوری ہے اس میں 3$1.5óh cup 1 4 cup تیماٹر کی پیوری ڈالیے گا اور اس کو ہم اچھے پھون لیں گے آنچ ہلکی نتی ہے جب آپ مسالے آپ ایڈ کر رہی حاجت تو آپ کو آنچ بہت ہلکی چاہیے پانی میں نے اس میں ایڈ کیا اور پانی میں اس میں ایڈ کروں گی بھی نہیں تمارٹر کی پیوری ہے وہ جیسے ہو جائے گی اگر آپ کے پاس پیوری نہ ہو تو آپ سمپل ایک تمارٹر ڈال جائے گا میڈیم سائز کا اور کیا نامے اس کو اندر آپ کو پانی ڈالنا پڑے گا تمارٹر کو گل لانے کے لئے پھر کور کر کے رکھ دیگا دو منٹ میں تمارٹر جائے گا سوپھو جائے گا تو آپ اس کو اٹکر ہٹا کے بھون لیجے گا اس کا مسارہ جب آئل آ جائے گا تو آپ کا مسارہ بن جائے گا تو اس کے بعد آپ اپنا نیکس سٹیپ دیں وہ پھولو کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اس کے اندر پس ہلکا سا آئل آنے والا ہے تو جھو یہ ہمارے پاس پر پٹیٹو تھے میں اس کو پھرا سا میش کر دوں گی اچھے سے اور یہ اچھے سے گلے بھی ہونے چاہیے یہ دیکھیں میں نے یہ پٹیٹو جو ہیں یہ اس کو ہلکا سا میش کر لیا بہت زیادہ باریک نہیں کرنا بس ہلکا سا اس کو پریس کر کے اس طرح کریں گے تو اس میں موٹے موٹے ٹکڑے بھی ہوں گے چھوٹے بھی ہوں گے تھوڑا سا پس بھی جائے گا بس اتنا ہی رکھنا ہے ہم نے چیک ہے زیادہ نہیں اس کو کرنا تو یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس مسارے ہیں اس میں اوئل آ چکا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ چھوڑیں ہوں ہمارا یہ جو آلو ہے چار سو گرام تھی اس کو میں نے میش کیا کچھ چھوٹے ٹکڑے چھو کچھ بڑے ٹکڑے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب اس کے اندر اس پائنٹ پہ ہم لوگ اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے تقریبا ایک کپ یہ ایک کپ میں اس کے پانی ایڈ کر دیں گے میں نے پورا ایڈ نہیں کیا ہے میں اسے تھوڑا سا سٹاپ کر کے دیکھوں گی کہ یہ زیادہ پتلا نہ ہو جائے تقریبے میں نے ہاف کپ ہی ڈالائے اور تقریبے میں اس میں آدھا اور ڈال دوں گی یہ پورا ایک کپ ہی اس میں چلیں گے ہمیں اب اس کو اب اس میں دیکھیں ہی بڑے بڑے بہت ٹکڑے دکھائی دیلے ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا سا میش کر دیں گے کیونکہ ہمیں اتنے بڑے ٹکڑے نہیں اسے تھوڑے چھوڑے ٹکڑے چاہیے جیسے کہ یہ سائز ہمیں اس سائز کے ٹکڑے چاہیے بس اتنے زیادہ بڑے نہیں چاہیے اس کو ہلکا سا ہم اور میش کر دیں گے میں نے اس کو میش کر لیا ہے اور اب اس کو ہم کور کر دیں گے اور تقریبا پانچ منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے جب یہ پک جائے گا اس میں پانی ہمیں اس پہ پانی اور اٹھ کریں گے تو اس وقت یہ رڈی ہوگا اگر آپ کو کم لگے تو آپ کو تھوڑا سا اوئل ٹال سکتے ہیں جسے کہ 1 tablespoon یا 2 tablespoon اس میں اٹھ کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی مجھے صحیح لگ دائے اس لئے میں اس میں اٹھ نہیں کیا ہم اٹھ کروں گی تو آپ کو آپ کو ضرور بات ہوں تو ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ پانی اور اٹھ کریں گے اس میں تھوڑا سا اور پانی آئے تکریبا ابھی بھی یہ حال جا سکتا ہے ایخ پانی حال جا سکتا ہے آپ کو ضرور بات پانی یہена motivated اب ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے پانی میں چکتنا ہے سکتا ہے تو یہ پانی پانی ٹھوڑا سکتا ہے آپ کو پانی پانی اچھٹی پانی سا ہے اور ہمارے لینے ہمارے پانییں پانی ہو سائی ہو گیا ہے پانی یہاں ہی ہی سائی ہو گیا ہے اور میں نے سے زیادہ آئل نہیں ڈالا اس لیز میں کیا ہے میںیں اپس اپس اچھوٹا ہے اپس اسے میں تھوڑا سا آئل کرتے ہی اچھٹی پانی ہے میں نے اس میں 1 تب اپس اچھوٹ اس پبچھیں ہمارے پاس آئے ہیں ایک ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے پاس آئے ہیں گرم مسالہ یہ میرے پاس 1 4 ٹی سپون ہے اور میرے پاس اس میں گرین چیلی ہے تین عدد میں نے لیا ہے اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا ہر دھنیا آئٹ کر لیں گے اور اچھے سا ہم اس کو چمچلا دیں گے یہ ہمارا بس اب اس کو ہلکا سا دم دیں گے اور ہمارا آلو کا بھرتا رہ رہی ہے بلکل دم کی آنچ پہ رکھ دیں گے اسے ہم لوگ رائیس کو دم دیتے ہیں سیمو سیتا رہی ہے تو یہ ہمارا سا بھرتا ہے آلو کا بھرتا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے بہت دلیشیس ہوتا ہے اس کو نان کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور چپاتی کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کو ضرور برائے گا اور فیڈبیک بھی بھی ضرور دیجئے گا بہت سیمپل انگریڈینٹس ہوا بہت سیمپل سی ڈیشہ چل منٹوں میں ہی تیار ہو جاتی ہے تو اپنا بہت سارا خیال بہت ہی گا انشاءاللہ پھر نیکسٹ ریسیپی میں انشاءاللہ میں آپ لوگ سا شیئر کروں گی اور اور علام فیس